بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد فطرت انسانی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اچھے لگیں ہم لوگوں کو اچھے لگیں یہ چھوٹا بڑا ہر ایک یہ چاہتا ہے اور آپ جانتے ہیں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلتا رہتا ہوں تو ان کو بھی دیکھا تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اچھے لگیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھا تو چاہتے ہیں ہم لوگوں کو اچھے لگیں ابھی ایک بچے کی تعریف کر دیا میں نے وہ آٹھ سال کر رہا ہوگا میں نے کہا ماشاءاللہ تمہارا کپڑا بہت اچھا ہے تو وہاں جو چار سال کا کھڑا تھا اس نے مجھ سے کہا دادہ اببہ اور میرا والا میں نے کہا تمہارا والا بھی بہت اچھا ہے تو ایک بچہ جو اسی گھر سے تعلق رکھتا تھا جوان اس نے مجھ سے کہا کبھی آج تک ہوا ہی نہیں کہ کسی کی تعریف کر دو تو اس کے مقابلے میں آکے کھڑے نہ ہوتے ہوں کہ میری بھی تعریف کرو یہ فوراں چاہتے ہیں میری بھی تعریف کرو میں بھی اچھا لگ رہا ہوں یا نہیں اچھا لگ رہا ہوں تو جب اتنے پر سے ہی اچھے لگنے اور لگانے کا اظہار ہوتا رہتا ہے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا ہوں تو اب ذرا ہم اپنے بارے میں سوچے کیا ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اچھے لگیں یا نہیں سوچتے کیا خیال ہے سوچتے ہیں نا وہ غلط بات تو ہے بھی نہیں سوچتے ہیں اور یہ غلط ہے نہیں تو لوگوں کو اچھا لگانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ لوگوں اچھے لگیں اچھا لباس ڈھنکہ پہناوا یہی لوگوں کو اچھا لگتا ہے اب ہم کہیں سے گزریں اور اچھے لباس میں گئے اور بار بار گزر ہوا تو دیکھنے والے کیا کہیں گے یہ آدمی کپڑے بہت اچھے پہنتا ہے اس نے ہماری کسی عادت کی تعریف کیا کپڑا دیکھ کر کپڑا دیکھا تو کہہ آدمی کپڑے بہت اچھے پہنتا ہے لیکن یہ ایسی جگہ دیکھ رہا ہے جہاں سے ہم گزرتے ہیں ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جس سے تعلق ہے وہ ہمارے کپڑے کے ساتھ ہمارا کردار بھی دیکھتا ہے اس لئے جو قریب کے لوگ ہیں وہ کپڑے کی تعریف کم کرتے ہیں ان کے کردار کی تعریف زیادہ کرتے ہیں ایک آدمی نے کپڑا بہت اچھا نہیں پہنا ہے لیکن کردار بہت اچھا ہے تو اچھا آدمی کہتے ہیں اگر کردار خراب ہے تو جاننے والے اسے اچھا نہیں سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک کیسے ہم اچھے ہیں یا خراب ہیں لوگوں کے نزدیک تو ایسے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک کیسے ہیں وہاں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کو کیسے لگتے ہیں اللہ پاپko کیسے لگتے ہیں تو ان کو اچھے کب لگیں گے جب ان کی فرماورداری کریں گے ان کی بات مانیں گے گناہوں سے اپنے کو بچائیں گے تو ان کو اچھے لگیں گے اور ان کی نافرمانی کریں گے تو ان کو خراب لگیں گے ہماری نافرمانی کوئی کرے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا چاہے وہ اچھا بننے کی کتی بھی کوشش کرے اس کے اندر جذبات ہے میں لوگوں کو اچھا لگوں اچھے لگیں کہ سب کوشش کر رہا ہے لیکن یہ کوشش نہیں کر رہا ہے کہ میں اللہ بھگ کو اچھا لگوں کہ نہ لگوں اچھا جس کو اللہ بھگ پسند کر لیتے ہیں مخلوق پسند کرتی ہے تو ایک آدمی نے پسند کیا دو آدمی نے پسند کیا کہیں تذکرہ ہو گیا تو دو چار آدمی نے اور پسند کر لیا لیکن جب اللہ پسند کر لیتا ہے تو فرشتوں میں اعلان ہو جاتا ہے کتاب کی بات میری زبان کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں پسند کرتا ہوں سب اس سے محبت کرو پسند کرو پھر فرشتوں کے ساتھ اس مخلوق میں دنیا میں بھی اعلان ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے تم اسے اچھا لگاؤ ہے نا ہماری زبان میں بات مخلوق کیا بنائے گی کیا بگھڑے گی کیا دے گی کیا لے گی مخلوق کو اچھے لگ جائیں گے چند جملے تعریف کے کہہ دے گی اور جدن ان کے مزاج کے خلاف کا اس دن سے برائی بھی کرنے لگیں گے لیکن اللہ تعالی جب انتخاب کر لیتا ہے تو خود بھی پسند کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے اس لئے اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ پاک کو کیسے لگتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنی پسند کا بنا دے راضی ہو جائے